اور ڈاکٹر روی ملک ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر ملک آپ کے حساب سے ہندوستان جیسے ملک کے لیے یہ اس وقت کتنی بڑی چنوٹی اب دیکھئے کہا جا رہا ہے کہ پچاس ہزار لوگ جو ہیں پچاس ہزار آٹھ سو بتیس ان کی سنکھیا ہے جو حالی میں بریٹن سے ہندوستان آئے ہیں کانٹیکٹ ٹریسنگ اس وقت کتنی بڑی چنوٹی ہے اور ایسے میں یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ سبھی لوگ خود آگے آئیں ایڈسٹیشن سے کانٹیکٹ کر کے بتائیں کہ ہم بریٹن سے لوٹے ہیں ہماری جو بھی جانچ کرانی ہے وہ کرا لی جائے دیکھیں یہ بہت زیادہ عوشق ہے اور یہ ایک پرسنل دائتوی بھی بن جاتا ہے دائتوی بھی بن جاتا ہے جو بھی ویکٹی یوکے سے آیا اپنے دیش کے اندر انٹر کیا ہے تو یہ اس کا ایک دائتوی بھی بنتا ہے کہ وہ خود فارورڈ آئیں بنسبت کے سرکار ان کو ٹریس کریں وہ خود فارورڈ آئیں بتائیں ہم یوکے سے آئے ہیں اس ڈیٹ کو آئے ہیں اور جو بھی ان کے سمبھف ٹیسٹیں وہ کیے جائیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ ضرور میں مانتا ہوں کہ یہ جو نیا سٹرین آیا ہے اس سٹرین سے سیونٹی پرسنٹ جو ہے انفیکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے بڑی تیجی سے بھاگتا ہے بڑی تیجی سے فیلتا ہے لیکن اور یہ بھی تتھے بلکل ٹھیک ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں لگا کہ یہ جادہ اگریسیو ہے مورٹنٹی زیادہ کرتا ہے لیکن پھر بھی چمتہ کا وشہ ہے سپوزنگلی اگر ہزار لوگوں کو انفیکٹ کرنا اور اس کی انفیکٹیویٹی ستر پرسنٹ زیادہ ہے یعنی کہ ہزار لوگوں کی جگہ سترہ سو لوگ انفیکٹ ہوں گے تو اگر مورٹنٹی بھی سیم رہتی ہے تو بھی مورٹنٹی جو ہے وہ ستر پرسنٹ بڑھ جاتی ہے تو اس کو روکنا بڑا ضروری ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے اور لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور بلکی سرکار کو بھی پوری سرویلنس کر کے اس سٹین کو پکڑنا چاہیے آنگڑے یہ بتاتے ہیں کہ آج سے لگ بگ 20 دن پہلے جب یوکے کے اندر یہ جو سٹین ہے یہ صرف 25% جو ٹوٹل کووڈ کا وہ پیشنٹ تھے 25% میں یہ سٹین تھا لیکن 20 دن کے بعد پتا چلا کہ 60% لوگوں کو اس نے انگلف کر لیا ہے یہ سٹین اتنی تیجی سے فیل رہا آپ اسے اندازہ سمیر عباس جی لگا سکتے ہیں کہ آج سے 20 دن پہلے جو ہے صرف 25% لوگوں کو یوکے کے اندر یہ والا سٹین جو ہے انفیکٹ کر رہا تھا لیکن 20 دن کے بعد میں 60% لوگوں کو یہ سٹین جو ہے فیل کے انفیکٹ کرنے لگ گیا یوکے کی پاپولیشن 6-7 کروڑ کیا اگر ہمارے دیش کے اندر اس طرح سے شروع ہو گیا تو 135 کروڑ کی پاپولیشن ہے تو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ابھی اور اسی وقت ہم اس کو جو ہے روکے اور بنسبت کے جب یہ چیز آگے دکٹر روی ملک میں آپ پھر آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ یہ دیکھئے بچوں کو لے کر دو طرح کی جانکاری سامنے آئی ہے ایک جو یہ نیا اسٹین ہے یہ بچوں کے لیے خطرناک بتایا جا رہا ہے بچوں میں تیزی سے پہل سکتا ہے ان کے ذریعے سنکرمنٹ یہ کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف سواس منترالے کہہ رہا ہے کہ بچوں کو بھی ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہے اس وقت کیا ہے سٹیٹیجی میں کسی طرح کے بدلاو کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں یا جو چل رہا ہے وہ صحیح ہے دیکھئے سمیر جی آپ کو آنکھڑے یہ بتاتے ہیں اور پیڈی اٹریشن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اس چائلڈ سپیشنیس میں بتانا چاہوں گا کہ بچوں کے اندر ابھی تک کا جو سٹین تھا کووڈ کا وہ بڑا پروٹیکٹیو تھا اگر آپ ورڈ آور کے آنکھڑوں کی بات کریں تو کیول دو پرسنٹ جو ٹوٹل کیسز ابھی تک ہوئے ہیں کیول دو پرسنٹ کیسز ہیں جو کی اٹھاران سال سے چھوٹوں میں ہوئے ہیں اور ان کے اندر بھی کامپلیکیشنز ہوئی ہیں لیکن کامپلیکیشنز کی سنبھاب نہ کم ہے تو یہ جو پرانا بھلا سٹین ہمارا کووڈ کا جو انیشل سٹین تھا وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہے لیکن یہ جو خبر آ رہی ہے یہ definitely disturbing ہے کہ یہ جو نیا سٹین آیا یہ بچوں کے اندر زیادہ پھیلے گا اور بزرگوں کے اندر زیادہ پھیلے گا کیونکہ یہ دونوں ایج گروپ جو بچے دس سال سے چھوٹے ہیں اور جو بزرگ پینسٹ سال سے اوپر ہیں دونوں vulnerable ایج گروپ ہیں ان کے اندر موٹرینٹی بھی زیادہ ہو سکتی ہے تو یہ اگر بات صحیح نکلتی ہے کہ یہ بچوں میں اور بزرگوں میں زیادہ پھیلتا ہے تو یہ definitely ایک چنتہ کا بھیشے ہے بلکہ جو پرانا کوویڈ والا ہمارا جو initial strain کوویڈ والا تھا it was very protective for children بچوں کے لیے بہت زیادہ protective تھا اور بچوں میں infection نہیں ہوتی to the extent کہ انٹرنیشنل یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ بچوں کو ابھی vaccine ہی نہیں دیں گے کیونکہ یہ بچوں کے لیے protective ہے لیکن اگر یہ نیا strain بچوں کے اندر پھیلے گا اور تیجی سے پھیلے گا اور بزرگوں کے اندر بھی تیجی سے پھیلے گا تو یہ mortality کافی زیادہ کر سکتا ہے یہ نشت اور پر نشت اور پر یہ چنتہ کی بات ہے اور